بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے بھارت میں جلائی گئی فصلے، کچھرے کا دھوان اور بو لاہور پہنچ گئی ہے مشرق سے چلنے والی ہوائے گرد اب بن کر اور وسطی پنجاب میں آ چکی ہیں جبکہ بھارت کی طرف سے چلنے والی ہواوں سے لاہور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور بھارتی شہروں جالندر، لدھانہ، چندگر، امرتسر، اٹھاری سے دھوانے کے بادل پاکستان آ رہے ہیں لاہور کی سموکی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے موسمیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارتی علودہ ہواوں سے لاہور میں معمول کا خدرتی فضائی بہا رکھ گیا ہے اس بارے میں تفصیلات لیں گے زاہید عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید دن باتے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے تو کیا اپ ڈیٹس ہے ابھی آپ کے پاس عجب الکل سموک کا جو مسئلہ ہے یہ گزشتہ چند ہفتے سے جاری ہے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں عوام بھی اپنے طور پر اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طور پر حفاظتی تدابیر کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں ایک جو خاص اہم انصر سامنے آرہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مشرقی سرحد پر ہمسائے ہیں گو کہ وہاں سے کبھی تھنڈی ہوایں تو ہمیں نہیں آئی لیکن جو اس وقت ہوایں آرہی ہیں وہ اس وقت آلودگی سے بھری ہوئے ہوایں آرہی ہیں اور بقیدہ جو ناسا کے سیٹلائٹ سکیچز ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو ہوا مشرقی جانب سے آرہی ہے وہ کس قسم کی کسافتیں ساتھ لے کر لاہور تک پہنچ رہی ہیں اور پھر یہاں پر آکر ٹھہر رہی ہیں کیونکہ لاہور میں اس وقت ہوا نہیں چل رہی اگر یہ ہوا چلے تو یہ آگے لاہور سے آگے سفر کریں یہ کہ لاہور تک آ کر ان کا سفر تقریباً ختم ہو رہا ہے اور باقی پاکستان جو ہے وہاں پر ایک اوسط سطح کی سموک دیکھی جا رہی ہے بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ آج بھی جو سارے عدادوں شمار تھے وہ کچھ اسی قسم کے تھے کہ لاہور میں اگر اوسط ائر کوالٹی انڈیکس نو سو آئے تو ملتان جو دوسرے نمبر پہ رہا وہاں پر تین سو ائر کوالٹی انڈیکس تھا جبکہ کراچی جو کہ مشرقی سرد سے کہیں دور جا پڑتا ہے وہاں پر فضاء بلکل صاف ہے جس سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ اس وقت جو لاہور میں سموک کی جو افریت پھیلا ہوا ہے اس میں ہمارے مشرقی سرد سے آنے آلی ہوائیں بہت زیادہ اہم ہیں اور اس میں خاص طور پر جو مشرقی پنجاب میں جو فصلیں جلائی جاتی ہیں اس موسم میں ان کے اثرات سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں گو کہ ہمارے اپنے بھی کئی عمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سموک بڑھ رہی ہے لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جب ہوا چلتی ہے اور یہ مشرق سے آنے آلی ہوا اور یہ آج سے نہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے موسمیاتی ماہرین جو ہیں یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ آئندہ ایک ہفتے میں یہ مسئلہ بڑھے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو ہواے مشرق سے آئیں گی وہ سب سے زیادہ متاثر کریں گی جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ لاہور میں ایک علاقے میں گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا اور وہاں پر اس وقت یقینی طور پر ایسے کوئی عمل نہیں ہے جہاں پر سموگ پیدا ہو سکے یا فضائی حلود کی پیدا ہو سکے لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی ایک ہزار سے زیادہ ائر پولٹی انڈیکس ہے کیونکہ یہ سموگ اطراف سے پھیلتی ہوئی ان جگہوں پر پہنچ رہی ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس کے دو ہی حل ہے کہ یا تو ہوا اتنی تیز چلتی رہے کہ یہ بکھرتی جائیں کسافتیں اور لاہور سے آگے کی طرف سفر کرتی جائیں اور پھر ان کا زور ٹوٹتا جائے اور دوسرا حل جو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ بارش ہو جائے تو ہمیں جو ہمسائیوں کی طرف سے توفہ مل رہا ہے وہ زمین پر کسی حد تک آ سکے اور اس کسافت سے جان چھوٹ سکے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس لمحے تک بھی تقریباً شہر کا عوصت ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے زیادہ ہے جو کہ صبح کے وقت نو سو سے زیادہ تھا بعض علاقے ایسے تھے جہاں پر انیس سو سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا جو کہ انتہائی مذرے صحت خیال کیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو یا تو گھروں تک محدود رکھیں یا اگر مجبوراً باہر نکلنا ہے تو ماسک لازمی پہنیں آنکھیں لازمی ڈھاپیں پانی کا زیادہ استعمال کریں اور حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں گرین لاکڈاؤن کا ایک تجربہ کیا گیا ہے لیکن اس کے اثرات بھی اس تمام عوامل کی وجہ سے اتنے زیادہ سامنے نہیں آ رہے کہ جس سے کہا جا سکے کہ یہ صرف اگر گرین لاکڈاؤن ہی لگا دیا جائے تو تمام مسئلے کا حل ہو جائے گا کیونکہ جو اس وقت فصلوں کی کسافتیں جلائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ چند روز قبل ہمارے ہمسائے میں ایک تہوار بھی منایا گیا بہت بہت شدت سے اس تہوار کی وجہ سے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلی سمیت باز شہر ایسے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور بھارت کے طرف سے چلنے والی ہواوں کی وجہ سے لاہور اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے بھارتی شہروں جلندھر لدھیانہ چندھگاڑ اور دیگر شہروں سے جو دھوئے کے بادل ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور لاہور کی سموک کی صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے سوحیل کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں سوحیل ہر روز ایک نیا ریکارڈ ایک ایو آئی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب آگو کیا لگتا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر کیا اخدامات اٹھانے چاہیے ہیں سموک سے کوپ اپ کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ اب جو لاہور پر آؤ سیر کالٹی انڈیکس کی صورتحال ہے اس نے تو اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں اور شاید ہی ہم نے کبھی خواب و خیال میں بھی سوچا ہو کہ لاہور میں جو اسیر کالٹی انڈیکس وہ ایک ہزار کی سطح سے بھی تجاوز کر سکتا ہے وہ شہر وہ کھلا کھلا سا شہر جو ہمیشہ سے باغوں کا شہر کہلاتا چلا آیا ہے آج اس کی یہ صورتحال ہے کہ اس کی فضاؤں میں باغ تو بہت دور کی بات رہی اس کی فضاؤں میں سانس تک لینا محال ہو گیا ہے کہ باہر ہر طرف دھوان ہی دھوان دکھائی دے رہا ہے اب اس کو ہم چاہے یہ نام دے لیں کسی دوسرے پر الزام دھر لیں یا اپنی کتاہی کا نتیجہ قرار دے لیں کس طرح یہی ہے کہ جو لاہور ہے اب اس وقت تک تو کام از کام ہمارے لیے ہم سے یہ تقاضی کر رہا ہے کہ ہم بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ماسک پہنے اور خصوصاً بچوں اور جو بوڑے افراد اور پھر دل کے امراض اور نظام تنفس کے امراض میں وہ تلافرات ہیں ان کو تو ہر صورت گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں لیکن کیا کریں کام کرنا بھی مجبوری ہوتا ہے نکلنا پڑتا ہے سو ایک اس کا فیکٹر تو یہ بیان کیا جا رہا ہے بھارت ہی پنجاب سے جو دھان کی باقیات کو آکھ لکائی جا رہی ہے تو ہوا کا رخ جونکہ بھارت سے پاکستان کی طرح ہے تو اس لیے ہوا کے ساتھ تمام قسافتیں پاکستان بھی پہنچ رہی ہیں تو بھائی یہ ہوا جو اس موسم کے دوران تو ہمیشہ سے بھارت کی طرف سے پاکستان ہی کی طرف ہوا چلتی ہے جسے پنجابی میں ہم ہمیشہ اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں سوہل کیسر یہ صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفسیریں آگاہ کر رہے تھے فیصلہ بات میں بھی فضائی علودگی شہریوں کا سانس لے نہ محال کرنے لگی ہے ائرکوالٹی انڈیکس 307 تک جا پہنچا سبتالوں میں آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریض ان میں اضافہ ہونے لگا ہے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد آج بلکل دیکھیں فیصل آباد میں بھی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح فضائی انتہائی علودہ ہو چکی ہے اگر آج کے فگرز کی بات کی جائے تو ائرکوالٹی انڈیکس 307 تک جا پہنچا ہے جو کہ انتہائی مزرے صحت کرا دیا جا رہا ہے اور سانس لینے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی طور پہ وہ موضوع نہیں ہے سموک کی وجہ سے سبتالوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایستما کے مریض آ رہے ہیں سانس کی بیماری کے مریض آ رہے ہیں آنکھوں کے اندر ایریٹیشن کے مریض آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ خصوصی طور پہ ہدایات جاری کر رہے ہیں مریضوں کو اور جو شیری ہیں ان کو کہ نہ صرف ماسک کا استعمال کیا جائے بلکہ جو موٹسائیکل سوارے خاص طور پہ وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں فیصل آباد ایک سنتی شہر ہے اور یہاں پر زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی کہ یہاں پر سموک کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے لیکن وہی صورتحال ہے کہ میکمہ مولیات ہر سال کی طرح معمول کی جو کاروائیاں ہیں وہ ہمیں کرتا ہوا دکھائی تو دیتا ہے لیکن اس کا ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا اور جیسے ہی یہ خاص طور پہ نومبر شروع ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضاء انتہائی علودہ ہوتی جا رہی ہے اور شہریوں کا سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے آگے پر تب کوئی بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے پی آئی یہ خریدنے کا اندیا دے دیا ہے کہتے ہیں مریم نے مجھ سے مشورہ کیا کہ پی آئی کو لے لے اور برینڈ نیو ائرلائن اسٹیبلش کر لیتے ہیں مریم نے کہا برینڈ نیو ائرلائن پاکستان کو دے کر اے پنجاب کا نام دے دیتے ہیں انہوں نے امریکہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو برباد کیا وہ شخص جو بانے پی ٹی آئی کے دور میں وزیر تھا چھپ کر بیٹا ہے اس شخص نے کہا تھا پی آئی اے پائلٹس کے پاس لائسنس جالی ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا ذریعہ تکمیل پی آئی سی ٹو کا دورہ تعمیرات کا جائزہ لیا وزیر علیہ پنجاب نے تعمیراتی میٹیریل اردیگر ریوور کا بھی جائزہ لیا مریم نواز نے مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی سرگرمیاں دیکھیں اسپتال کے مختلف لور پر ڈرائی پارٹیشن وال اور ایچ ویک کی تنصیب کا کام جاری مریم نواز کی پی آئی سی ٹو کو جلد فنکشنل کرنے کے لیے اختامات کی ہدایت مریم نواز نے کہا کہ پی آئی سی ٹو بننے سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا ہر ڈرسٹرکٹ میں کارڈیولوجی کی مکمل سہولتوں کے فراہمی کے پلان پر عمل درامت شروع ہو چکا پنجاب انفرسٹرکس ریڈیولپمنٹ آتھورٹی کے سی اے او شاہمیر اقبال نے تفصیلی بریفنگ دی مریم نواز نے شاہمیر اقبال کو شاباش دیتے ہوئے ڈیزائن کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات کی پی آئی سی ٹو پروجیکٹ کے لیے درکار مشینری کے فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا قضافی سٹیڈیم لاہور کی اپگرڈیشن کا پچاس فیصد کام مکمل چیرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کا قضافی سٹیڈیم لاہور کا تفصیلی دورہ محسن نکوی نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت رپورٹ کا جائزہ لیا چیرمن پی سی بی محسن نکوی نے تعمیراتی کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا چیرمن پی سی بی کی زیر صداعت ایف ڈیو اے کے کیمپ آفس میں اجلاس محسن نکوی نے پارکنگ ایڈیا کو کشادہ رکھنے کیلئے ہدایات دی ہیں جبکہ مین بیلڈنگ کے بیرونی آؤٹلوک کو خوبصورت بنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ایف ڈیو اے اور مطالقہ حکام کو کام مکررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ایپ ٹبات میں لورگلیات کے جنگل میں رات کے لگنے والی آگ کئی کلومیٹر تک پھیل گئی بڑے پیمانے پر جنگلی حیات و درخت جل کر خاکستر مقامی رہائشیوں کا سردیوں کا اندھن جانوروں کا چارہ بھی تباہ جنگل میں آگ ہو جانے کے لیے مقامی افراد کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں بڑے پیمانے پر جنگلی حیات تو درخت جل کر خاکستر ہو گئے شوکت سالار ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت کیا صورتحال ہے اس وقت آؤ آگ کی کیا شدت ہے جی آبکل رات کے سے یہ آگ مسلسل جو ہے وہ اپنی شدت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے آگ اس وقت کئی کلومیٹر تک جو ہے جنگلات میں پھیل چکی ہے اور آپ کو اس بات سے میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ گلیات اور نتھے گلی کے وہ جنگلات ہیں جہاں پر انتہائی قیمتی لگڑی اور انتہائی ناپید جو ہیں وہ جسنا سنو لے پڑا اور اس طرح کے پرندے ہیں اور کئی پرندوں کے جو ہیں وہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ جل کر جو ہے خاکستر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی سطح پہ جو زلی انتظامیہ ہے اور کلیات ڈیولپنٹ اٹھارٹی اور جنگلات میکمہ جنگلات اور زلی انتظامیہ کی طرف سے تاحال یعنی اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے باوجود کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا مقامی افراد نے اپنے پہت کوشش کی ہے لیکن انتہائی جو گنجان عباد علاقہ ہے تین یونین کونسل ہیں اس میں آگ بڑکتی جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکے اور اس سے کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بتاؤں کیونکہ آگے برفباری کا سلطہ شروع ہو جائے گا تو اس علاقے میں رہنے والے جتنے بھی بازی ہیں ان کے گھروں کا جو اندن ہے جو لکڑی وغیرہ ہے وہ اپنے چارہ اپنے جانوروں کے لیے اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی سب جو ہے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکر سالار بہت شکریہ آپ کا